اگر وہ کافر نہیں تو کفر کہنے والے پر لوٹ آتا ہے وہ کافر ہو جائے یہ صرحتاً حدیث پاک کے الفاظ ہے لہذا مسلمان اگر ایک کام شرکہ نہیں کر رہے تو اس کو شرکہ سکے سکتے ہیں آپ مزار پر جائے جی یہ شرک ہے تو کیا اللہ کے مزار پر بھی کوئی جاتا ہے ماذا اللہ اگر مزار پر جانا ہی فقط شرک ہوتا تو پہلے کہ اللہ کا مزار مانے اس پر پہلے حاضری مان لیجی اور اس کے بعد پھر دوسرے مزار پر کوئی جائے تو بولیں گے بھی یہ شرکت ہو گئی تو اللہ کا تو معظلہ معظلہ کوئی مزار ہے ہی نہیں تو پھر شرکت کیسے اچھا اگر یوں کہیں کہ نہیں وہاں پہ جا کے طلب ہوتی ہے استعمداد ہے مدد طلب کی جاتی ہے تو وہ میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ اللہ سے اگر مدد مانگی جاتی ہے تو ذاتاً ذاتی طور پر سمجھ کے کہ اللہ کی صفت امداد ذاتی ہے اگر ولی مدد کرے گا تو اتائی اللہ کا لا محدود ان کی محدود اللہ تعالیٰ کے غیر فانی ان کا فانی فرق موجود تو شرک کیسے ہو سکتا ہے ہاں یہ جو مسئلہ ہے کہ مزار پر جا کر قبر کو سجدہ کرنا یہ محل نظر ہے دیکھیں اس میں بھی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض وقت جیسے ہی کسی کو جھکاوا دیکھا اب وہ چاہے چوکھٹ ہی چوم رہا ہو گولتے ہیں مشرک ہو گیا کیونکہ سجدہ کر رہا ہے تو خالی چوکھٹ چومنے والے کو کہ جھکاوا سر دیکھا تو فوراں ہم اس پر شرک کا فتوہ نہیں لگا سکتے ورنہ تو موٹر مکینک جیسی ان جن کے سامنے جھکے کہ آپ بولیں گے جو سجدہ کر دیا کافر ہو گیا ارے بھائی وہ کیسے کافر ہو گیا وہ تو گاڑی کو دیکھنے کے لئے جھکا ہے تو خالی جھکنا ہم تو یہ سجدے کی تعریف میں داخل نہیں ہے نیت بھی تو درکار ہے تو اس لئے اب یہ مطلب دم شرک کا فتوہ جاری کرنا یہ غیر مناسب ہے ہاں اگر کوئی واقعی سجدہ کر رہا ہو تو اب بھی فوراں کافر مشتق نہیں کہہ سکتے اس میں تفصیل ہے سجدے دو طرح کے ہوتے ہیں ایک سجدہ تعظیمی اور ایک سجدہ عبادت سجدہ تعظیمی کا مطلب ہوتا ہے کسی کو عظیم سمجھ کر قابل تعظیم سمجھ کر اسے سجدہ کرنا جیسے یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا تھا قرآن سے ثابت وہ سجدہ تعظیمی اس شریعت میں جائز تھا تو اگر کسی کو قابل تعظیم سمجھ کے اس کے سامنے جھکے تو یہ سجدہ تعظیمی کہلاتا ہے اس کا شرعن حکم یہ ہوتا ہے کہ اس طرح سجدہ کرنے والا گناہ گار ہے گناہ کبیرہ کا مرتقب ہے حرام فیل کا مرتقب ہے لیکن کافر نہیں ہوتا اور ایک ہوتا ہے کسی کو عبادت کے لائق سمجھ کر سجدہ کرنا اسے سجدہ عبادت کہتے ہیں جیسے ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں اسے لائقِ عبادت سمجھتے ہیں اور پھر اس کے سامنے جھکتے ہیں اس کو سجدہ عبادت کہتے ہیں یہ اگر غیر اللہ کے سامنے کیا تو انسان کافر و مشرق ہو جائے گا اب مسئلہ یہ ہوا کہ اگر ایک شخص قبر کو سجدہ کر رہا ہے صاحبِ مزار کو سجدہ کر رہا ہے ہم نے دیکھا واقعی سجدہ کر رہا ہے تو اب یہاں پر پہلے تو یہ تعین کرنی ہوگی عظیمی کر رہا ہے تو کافر و مشرق نہیں گناہ گار اور اگر سجدہ عبادت کر رہا ہے تو یہ کافر و مشرق ہے تو معلوم ہوا کہ یہاں پر بھی پہلے نیت کا جاننا ضروری ہے کہ وہ کس نیت کے ساتھ سجدہ کر رہا ہے اب ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک کلاشن کوف ہے اور اس سے کفر اور شرق کے فتوے گولیوں کے شکل میں نکلتے ہیں اب ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہاں پر یہ فتوہ جاری کرنا بھی ہے یہاں پر اس کلاشن کوف فوراں جو جھکا نظر آئے جی کافر و مشرق ہو گیا کبر کو سجدہ کر رہا تھا یہ غلط طریقہ ہے مسلمان کو فوراں ہم کافر و مشرق نہیں کہہ سکتے آپ اسے نیت دریافت کریں کہ کس نیت سے آپ کر رہے تھے اگر وہ کہتا ہے میں سجدہ تعظیمی کر رہا تھا تو اس کو سمجھائیں پیار سے محبت سے یہ آپ غلط کر رہے ہیں صاحب مزار کو ہماری شریعت میں یا زندہ آدمی کو ہماری شریعت میں سجدہ کرنا حرام ہے آپ ایسا نہ کریں محبت سے پیار سے اس کو سمجھائیں گے اور اگر وہ کہتا ہے کہ میں سجدہ عبادت کر رہا ہوں تو پھر وہ کافر و مشرق ہے پھر بھی ہم اس کو محبت سے پیار سے سمجھا کر اس کو تجدید ایمان کروائیں گے تاکہ وہ مسلمان ہو جائے اور شیطان کو چنگل سے بچے اب بلا اس کی نیت دریافت کیے فوراں اس کو کافر و مشرق کہہ دینا یہ غلط ہے یا کوئی یوں کہے کہ میں تو بس نیت نہیں پوچھتا ہوں جو ایسا جھکا وہ نظر آئے گا اس کو کافر و مشرق کہہ دوں گا یہ بات مناسب نہیں سمجھانے کے لئے اکثر کہتا ہوں آپ نے نماز ختم کی ایک شخص کھڑا ہو گیا کہنے لگا آپ سب دوبارہ کلمہ پڑھیں آپ سب مشرق ہو گئے آپ نے کہا کیوں اس نے کہا میں نے امام صاحب کو دیکھا وہ سامنے دیوار کو سجدہ کر رہے تھے پہلی صاحب امام صاحب کو سجدہ کر رہی تھی دوسری صاحب پہلی صاحب کو سجدہ کر رہی تھی تیسری صاحب دوسری صاحب کو سجدہ کر رہی کہ آپ سب مشرق ہو گئے تو کیا آپ کلمہ پڑھنا شروع کر دیں گے نہیں بلکہ اس کو کلمہ پڑھوانا شروع کر دیں گے آپ اسے یہ کہیں گے کہ بھائی ہم بظاہر تو ایک دوسرے کے سامنے جھکے ہوئے تھے لیکن ہماری نیت تو اللہ کو سجدہ کرنے کی تھی نا اب وہ بولے نہیں میں تمہاری نیت کو نہیں مانتا ہوں تو آپ درست کہہ رہے ہیں کہ وہ درست کہہ رہے ہیں پہ کون درست کہہ رہے ہیں آپ درست کہہ رہے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ اصل معاملہ نیت کا ہے تو یہاں تو ہم نیت دریافت کریں اور صاحب مزار کے سامنے کوئی جھکا ہوا ہو تو اس سے نیت نہ پوچھیں فوراں کافر مشرق کہہ دیں تو یہ درست کیسے ہو سکتا ہے وہاں پر بھی یہ ہوگا کہ ہم اس سے نیت پوچھیں کہ میں آپ کی نیت کیا تھی اگر آپ نے سجدہ تعظیمی کیا ہے تو یہ حرام ہے توبہ کیجئے سجدہ عبادت کیا ہے تو وہ کافر و مشرق ہے پھر اس کو کلمہ پڑھوانے کی پوشش کریں لہذا معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی صاحب مزار کے سامنے جھکا ہے تو یہ غلط ہے نہیں جھکنا چاہیے تھا لیکن اس نے اگر سجدہ کر بھی لیا تو ہم فوراں اس کو کافر و مشرق نہیں کہہ سکتے یہ چیز بہت آپ ذہن کے اندر توجہ طلب بات ہیں باقی مزارات پر جا کر ایسے افعال کرنا کہ لوگ بدگمانی کا شکار ہوں اور صاحب مزار سے بدزن ہو جائیں یا مسلمانوں پر عیترازات ان کے ذہن میں پیدا ہوں یہ ویسی غیر مناسب ہوتا ہے عدب یہ ہوتا ہے کہ آپ جائیے پاؤں کی طرف سے داخل ہوں چوکر چومنا چومیں چومنا جائز ہے میں اس کو حرام نہیں کہہ رہا ہوں منع نہیں کر رہا ہوں لیکن اگر آپ چوکر چومیں گے ہو سکتا ہے کوئی دور سے دیکھ رہا ہو تو یہ سمجھے کہ سجدہ کر رہا ہے تو ایسا کوئی فعل عوام کے سامنے کرنا جس کی وجہ سے لوگ بدگمانی کا شکار ہوں یہ مناسب نہیں ہوتا اسی طرح محققین فقہہ اسلام نے اور وہ کہ جو مذہب اسلام کو وضاحت کے ساتھ پیش کر رہے ہیں ایسے علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ قبر کو چومنا بے عدبی ہے نہیں چومنا چاہئے بلکہ فرمایا کہ عدب یہ ہے کہ جب آپ قبر پہ پہنچے تو صاحب قبر سے چار قدم کے فاصلے پر کھڑے ہو جائیں اس طریقے سے کہ آپ کا جو رخ ہے وہ صاحب قبر کے سینے کی طرف ہو یا چہرے کے سامنے اس طرح کھڑے ہو جائیں اور پیٹھ کابت اللہ کی طرف ہو یعنی کابت اللہ پیٹھ کی طرف ہو اور وہ صاحب مذہر سامنے ہو اب آپ عدب سے کھڑے ہو کر قرآن پاک پڑھیں جو بھی آپ ذکر اسکار کرنا چاہے کریں اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما اس کو ہمارے نبی کریم کی بارگاہ میں میں عصال ثواب کرتا ہوں امبی علیہ السلام کی بارگاہ میں اور ان صاحب مذہر کی بارگاہ میں اس کو قبول فرما لے اب اگر آپ ہی چاہتے ہیں کہ میں ان صاحب مذہر سے اقتصاب فیض کروں تو دعا میں اس طرح اور اضافہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ تیرے مقبول مندے ہیں ان کے وسیلے سے مجھے فلا چیز عطا فرما دے تو یہ وسیلے سے دعا مانگیں اس میں شرن کوئی حرج نہیں ہوتا ہے تو انشاءاللہ عز و جل یہ حاضریاتی باعدب حاضری ہوگی کسی کو اعتراض کا موقع نہیں ملے گا یاد رکھئے کہ عقیدت کا اظہار وہی شریعت کو محبوب ہے جو دائرہ شریعت میں ہو اگر ہم اس سے باہر نکلیں گے تو پھر یہ عقیدت نہیں ہے یہ جہالت میں چلی جاتی ہے اور بساوقات انسان کو کفر میں بھی مبتلا کر دیتی ہے تو بہرحال آپ کی خدمت میں چند میں نے معاملات عرض کیے اسی پر آپ ہر جو مسلمانوں میں رسومات جاری ہیں ان کو آپ ان پر یہ اپلائی کر کے دیکھیں انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا کس کام میں شرک ہے اور کس کام میں شرک نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس آیت میں وحضہ طور پر فرمایا اللہ لا الہ الا ہو کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے اور کوئی عبادت کے لائق نہیں اس سے شرک کی بھی نفی فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کو ثابت کر دیا یہاں چھوٹی سے ایک بات اس کر کے انشاءاللہ میں آگے چلتا ہوں کہا یہ جاتا ہے کہ ایک مخصوص مکتبہ فکر ایسا ہے جو صرف نبی کی تعریف ہی کرتا رہتا ہے ہم نے ان کی زبان سے کبھی اللہ کی تعریف نہیں سنی موسیقی موسیقی موسیقی